اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ابھی جماعت کے بہت ہی نوجوان فاضل عالم ہوتی ہیں جو شہر بنگلور سے آپ کے درمیان آپ کی بستی اور آپ کے اس علاقے میں پریبار آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں فاضل نوجوان ہیں حضرت مولانا عبدالحصیب صاحب مدنی حفیر ہونی ہے اور بہت ہی اہم دنیا دی اور حساس عنوان پر ان کا انتہائی گرہ قبر خطاب ہوگا میں آپ سے دنانش کروں گا کہ آپ حضرات اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اور وقار کے ساتھ علماء کرام کے خطابات سے فائدہ اپھانا ہے اب میں ایک فاضل عالم دین بھائی اور مبلغ فضیلت السلام صاحب مدنی حفیر اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور نوجوانوں کے حوالے سے نوجوان یہ سماج کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور ان کی سماج کے اندر بڑی اہمیت ہے اس حوالے سے خاص عنوان رکھا گیا اور اس عنوان پر خطاب کرنے کے لئے فضیلت السیخ صلی اللہ مدنی حفیر اللہ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ یا ایہواندین آمنتق اللہ وقول قولا صدیدا یسلی لکم عمالکم ویفر لکم ظنورکم ومن يطای اللہ ورسوله فقط خالفا وزنظیما اما بعد فإن خیال الحديث کتاب اللہ وخیال الحديث هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشار الامور مودساتوها وكل محرزت بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة فمنا فوظو باللہ السمیل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من عمرنا رشبا رب شرح لصدری ویسر لعمر وحر لکتا من لسانی افقر قولی رب زبنی علما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا للیم الحکیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا لا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا لا محمد وعلا آل محمد کما بارکا لا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید علماء کرام بزرگو دوستو ساتھیو اور خواتین اسلام میں نے سورہ کا حفظ سورہ نمبر اٹھارہ کیا آیت نمبر دس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریب کا اضوان ہے کبھی اے نوجوہ مسلم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم مورا آج مزید کے اندر جمع ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ بے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دے آمین سامین اکرام بزرگ حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مولی صاحب تو صرف نوجوانوں سے بات کریں گے ہم لوگ بڑی محنت سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور مولی صاحب کچھ بولیں گے ہی نہیں تو آخر مولی صاحب کی بات کو ہم لوگ کیوں سنے اتنی محنت سے دور سے آئے ہوئے ہیں اور سب نوجوانوں ہی سباب کریں گے سوال پیدا ہو سکتا ہم اور آپ سوچ سکتے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو مثالی نوجوان بنانے میں کس کا حد ہے یقینا جواب ہے کہ جی بزرگوں کا حد ہے الحمدللہ یہ بات تو تہ ہے سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ نوجوان جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہے پورے جسم میں سے ریڈ کی ہڈی کو آپ نکال دیجئے تو جسم دھڑان سے نیچے گل جائے گا لیکن اگر ریڈ کی ہڈی رہے تو پورا جسم کھڑا رہا تھا جانتے ہیں تو نوجوانوں کی اہمینیت ہے سماج میں ہے سوسائٹی میں ہے اور الحمدللہ بہت سارے نوجوان بڑے اچھے ہیں الحمدللہ اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جو دھگڑے ہوئے ہیں دھگڑنے کے بھی بہت سارے طریقے آپ نے یہاں آج کل دیکھ لیں گے ایک بال کاٹنے کا فیشن چلا ہے میں اپنے سامنے کچھ بالوں کو دیکھ رہا ہوں کچھ سروں کو دیکھ رہا ہوں لیکن مولی صاحب اس کی طرف اشارہ بلکل نہیں کریں گے ہم اور آپ سمجھ گئے تو بال کچھ ایسے کاٹے جا رہے ہیں اب وہ کس کا انداز ہے کاٹنے کا پتہ نہیں اب وہ رونالڈو کا ہے جو فوٹبال کا ہے کھلاری یا پھر کس کا پتہ نہیں لیکن آج کل وہ ہی چلا ہے ہر طرف دیکھئے وہ ایسے ہی کاٹ رہے ہیں کل بھی میں یہ جگہ تھا تو میں کہا بیٹا آپ ایسا کیوں کاٹے ایک شوق ہے چلتا آ رہا ہے پھر اسی طرح کہیں کہیں آپ دیکھئے گا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کان میں بالی پہنگے بھونتے ہیں الحمدللہ اپنی مسجد میں کوئی ایسا نہیں ہے لیکن اپنے سوسائٹی میں ہے اپنے پروس میں ہے اپنے سماج میں ہے تو یہ کان میں بالی پہن کر بھوننے کے لئے کس نے کہا ایک سوال ہے امی نے تو آج تک ٹھوکا نہیں کہ بیٹا جب تُو پیدا ہوا تھا تو بیٹا تھا یہ کانے میں بالی کیوں پہنے ہو رہا ہے سوال ٹھوکیا نہیں تو کچھ نوجوان جو ہے وہ بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں آپ دیکھئے میں پوستا ہوں کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو دارہی ہی کو ختم کر دیتے ہیں پھر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دارہی میں بھی کٹ کاٹتے ہیں اچھا یہ بتائیے سب سے لمبی دارہی جو جانور ہوتا شیر کے پاس ہے گی نہیں دماغ لگا یہ ہلکا سا تو زیادہ نہیں گلچا بولیں گے اگر لمبی دارہی رہے گی تو کیا ہوں گے جواب آپ لوگ سے جواب شیر کو دیتا ہے انہوں اور آپ میں کتنی لمبی داری رکھے ہوگا ہے اور سب سے بہدرہ ہو باشیا ہے وہ جنگل کا اس کے علاوہ کو دیکھئے جانور کو اس کے چہرے کا داری ہے نہیں ہے پھر اسی طرح آپ ساؤٹ افریقہ امریکہ برطانیہ وغیرہ میں کچھ ایسے جانور اپس پیگ پیگ مطلب سور وہ کو بولتے ہیں اس کو بھی داری ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ملتا چیک کیجے گا آپ کو تو مل جائیں گے اس کی بھی داری کٹی ہوئی ہوتی ہے ایک مرتبہ واتس اپ پر میرے کاس کسی نے بھیجا اور برابری کر کے بھیجا وہاں بولا یار شیر والا بلکل صحیح فٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو شیر بننا ہے بھائی بلیے بھائی شیر بننا ہے نا انشاءاللہ بلیے انشاءاللہ بہت تو یہ کچھ نوجوان کی بات میں کر رہا ہوں بہت سارے کو بہت اچھے ہیں کیا کہا جائے تو میں تاغام آپ کو دینا چاہتا ہوں بھلا ہوا سبب یاد دلانا چاہتا ہوں ہم میں سے کہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا ہے تو کس کو بنایا سترہ سال کے موجوان عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ رہو کو کمانڈر بنایا ہے کہاں ہیں سترہ سال کے اللہ اکبر دربائی ہوگا غور کرنا ہے قرآنہ سبق یاد کرنا ہے ہمارے آئیڈیل کوئی اور ہے نمونہ کوئی اور ہے اور ہم نے کسی اور کو نمونہ بنا رکھا ہے آئیڈیل بنا رکھا ہے اسی لیے ہمیں اور آپ کو سبق یاد کرنا ہوگا آئیے میں سبق یاد دلانا چاہتا ہوں ہم اور آپ کہہ دیں کہ مولی صاحب بڑی محبت ہے قرآن سے بھی الحمدللہ حدیث سے بھی الحمدللہ صحابہ قرآن سے بھی الحمدللہ لیکن عمل کرنے میں ہم اور آپ کتنے آئے وہ کیسے تھے ان کی زندگی کیسی تھی کبھی ہم نے سبق یاد کیا یاد رکی گا کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرانترمزی کباب صفت القیامہ کباب نمبر پینٹیس حدیث نمبر دوہزار چارس سولہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسل عن خمس رب کے دربار سے کسی بھی انسان کے دونوں پیر ہی نہیں سکتے آپ کچھ بھائی سمجھ رہوں گا مولی صاحب دنیا میں جن کے بعد ایک ہی پیر ہے تو کیا ہوگا یہ ہو سکتا دماغ میں آ سکتا اللہ وہاں ان کو دو پیر دے دل گے دونوں پیر ہی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے نمبر ایک ان امر ہی فیما افنا عمر کے بارے میں کہاں ختم کر دیا تو دیکھئے عمر کے اندر جوانی بھی آگئی آدمی بچہ ہوتا جوان ہوتا بوہا ہوتا اب میں تین چیز آپ کو بتاؤں گا اور پوچھنا چاہتا ہوں انرجی منی ٹائم طاقت پائسہ وقت تینوں کو پھٹی لیے اگر ہم اور آپ بچے ہیں تو تینوں میں کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا بچے ہیں میرا ساتھ بھی جیئے اگر ہم اور آپ بچے ہیں تو کیا ہمارے پاس ٹائم ہے ہم بچے ہیں تو کیا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم بچے ہیں تو کیا ہمارے پاس طاقت ہے تو بچے میں کیا ہوسکتا ٹائم ہے کیونکہ وہ جوان بھی ہوتا اس کے لئے بھوڑا نہیں ہو جائے گا اکثر یہ امید ہے لیکن بچپن میں بچے میں پیسہ نہیں ہوتا اور بچے میں طاقت بھی نہیں ہوتی ایک چیز ہے اور دو چیز نہیں ہیں چلیے اب جوان ہو گئے تو جوان ہو گئے تو کیا ہوا طاقت ہے الحمدللہ جوانی میں تو طاقت ہے ہی پیسہ ہے الحمدللہ جوانی میں تو پیسہ ہے ہی ٹائم ہے ٹائم ہے ہمیں بڑا ہونا بات بھی ہے لیکن لوگوں کو بولنے کے لئے ٹائم نہیں ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تو جوانی میں تینوں چیز ہمارے ساتھ ہیں وقت بھی ہے طاقت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے چلیے آپ بھوڑے ہو گئے اب جو بھوڑے ہو گئے تو طاقت ہے نوہ گھوابے میں طاقت کا ہے اچھا پیسہ ہے پیسے میں ہاں پیسے کی لالت بہت ہے پیسے کی لالت بہت ہے ایک مرتبہ پورے نوٹ کے بندل کو ہم نے گل لیا ہے پھر شام میں مغرب کی نماز پڑھ کے آتے پھر من کرتا ہے ایک مرتبہ اور گن کے دیکھتا ہوں پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے پھر گن کے دیکھے خواہش ہے اب کوئی کہیں نہیں ملسان میری خواہش نہیں ہے تو ایسا تو مجھے لگا وہ ہے انسانی فطرت ہے پیسہ 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 ٹھیک ہے اب بہتے میں ٹائم ہے کیا نہ 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 اب تو پہو لڑکا دیئے خواہدام آپ کبر میں جانا ہے اس کی تیاری کرنی ہے تو جوانی جوانی کا جو ہے نا مرحلہ اس میں تینوں چیز موجود ہے طاقت بھی ہے ٹائم بھی ہے منی بھی ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے کل قیامت کا جن ہوگا یاد رکھے گا کچھا جائے گا عمر کے بائے میں وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا اور جوانی کے بارے میں کہاں اس کو پرانا کر دیا یہ جوانی کا جب لفظ آیا تو عَبْلَاح کا لفظ کہہ آیا مری صاحب کو سمجھیں گے نہیں آیا جوانی کا لفظ حدیث میں آیا اس کے ساتھ عَبْلَاح کا لفظ آیا عَبْلَاح آ سکتا تھا لیکن عَبْلَاح کا ہے آیا کیونکہ جوانی کی جوہمیت ہے نا بھائی نہیں کتنے لوگ ہم اور آپ برواد کر رہے ہیں بیٹھ کے قرآن آ کر رہے ہیں اے دب بڑھاتے میں کتنے لوگ پرچ گیا بھی جوانی ہی میں الحمدللہ قرآنے جو بابا تھے دادا تھے اگر وہ کسی نوجوان کا ہاتھ پکر لے آج ہی تو وہ بابا اور دادا میں جو طاقت ہے وہ آج کل کے کچھ نوجوان میں طاقت ہے ہے کیا نہیں ہے کہاں پوانا کر دیئے اللہ ہوتاں پر عمر میں جوانی بھی داخل اور الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اب کچھ بھائی سوچ رہے ہیں ملی صاحب میری جوانی تو گزر رہی اب کیا ہوگا میرے ساتھ تو عمر میں آپ شامل ہیں عمر میں جو ہوا وہ پوچھا جائے گا اس کے بعد پوچھا جائے گا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَتْ تَسَبْحُ اور مال کے بارے میں کہاں سے کم آیا مال کے آنے کا سورس کیا تھا کہاں سے لائیا اس کی ٹوپی اس کو پہنایا اس کی اس کو پہنایا اس کی اس کو پہنایا کہاں سے آیا مال کہاں سے آیا وَفِي مَا أَنْفَقْحُ اور مال کے بارے میں دو سوال ہوگا اور کہاں گوایا کہاں سے لائیا اور کہاں دیا ابھی ہاں روکی ہے مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے چندہ مانگنے جائیے ابھی دو بہانہ بہت چلہ اپنے بھارت دیش میں کون سا بہانہ ہے ملی صاحب ابھی نوٹ بندی ہے نمبر ایک ملی صاحب جی ایس ٹی ہے نمبر دو ضلق بولا لیکن شادی بیعوں میں جی ایس ٹی کا اثر نہیں ہوا شادی بیعوں میں جی ایس ٹی کا اثر نہیں ہوا شادی بیعوں میں نوٹ بندی کا اثر نہیں ہوا کہاں ساں ہو رہا ہے مسجد مدرسہ دینی جلسے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس جائیے جانتے ہیں نا آپ مل بندی ہے مل 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 جی ایس ٹی ہے ربائیو صحیح جگہ لگائیے قائدہ ہوگا لیکن نام کے لیے لوگ کتنا لگاتے ہیں خلا نے سیف صاحب نے دیا خان صاحب نے دیا وہ نے دیا ماشاءاللہ بہت دیتے ہیں بہت لگاتے ہیں ارے فلان شادی میں جائے کیا کھلا آئے تمام باراتی کو ایک ایک گھری بھی دے دیئے اور ایک ایک سوٹ سلا کے دے دیئے اوہو یعنی سیف صاحب کتنا پڑا ہی اور مزید اور مدرسے کیلئے جائے لیے تو جتنا بڑا محل ہے اللہ کے نام پر دینے میں دل اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے تو کل گیامت کے مان کے بارے میں دو سوال ہوگا اچھا مان ہم اور آپ جوانی میں زیادہ کماتے یا بچپنے میں کماتے یا برہاپے میں کماتے جوانی میں زیادہ کمارے ہیں برہاپے میں تو بیٹھ بھی کھا رہے ہیں تیمی جوانی میں زیادہ آتا یہ جوانی کے ساتھ جری ہوئی چیز اور آخری سوال یہ جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا اب کچھ بھائی سوچ رہوں گے جی میں تم گلی صاحب نہیں ہوں تو میں کل قیامت کے دن بڑھ جاؤں گا ایسا نہیں چلے گا بھائی ایک مسئلہ جن کو معلوم ہو گیا وہ اس مسئلے کا محلی ہے ہوچا جائے گا ہم اور آپ پیسے کے بھی سے بہت بھاگتے ہیں بی گریٹس کا نام یاد ہے سب کو بولتے ہیں کہ وہ 75 خرق ڈالر 75 خرق ڈالر ہے اس کے پاس بہت پیسے والا ہے اور امبانی کو بھی ہم اور آپ جانتے ہیں بہت پیسہ ہے ان کے پاس لیکن میں ایک بات کہوں آپ لوگ جتنے موجود ہیں ان لوگوں کے پاس پیسہ الگ الگ ہے اور آپ لوگوں کے پاس سب کا پیسہ ملا کے آپ کے جیم میں ہے میری بات شاید نہیں سمجھ گئی شاید نہیں سمجھ گئی ان لوگوں کے پاس پیسہ الگ الگ ہے اور سب کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس اکیلے ہے بات نہیں سمجھ گئی صحیح بلکل آپ جو سر ہلا دیا تو میں سمجھ گیا بھائی امبانی کا پیسہ الگ ہے بی گریٹس کا پیسہ الگ ہے سب کا پیسہ الگ الگ ہے لیکن سب کا پیسہ آپ کو اکیلے مل گیا ہے بتا دو بتا دو کیسے ملے گا آپ کو اکیلے صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پاچ حدیث نمبر ساتھ سو پچیس رَقَّةَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فجر کے وقت کی دو رکع سنن یا دو رکع فرض پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے تو بولیے امبانی سے ماندار ہوئے کی نہیں بی گریٹس سے ماندار ہوئے کی نہیں وہ لوگ کے پاس الگ الگ پیسہ لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے سواب کا پیسہ اپنے پاس جمع کر لیا الحمدللہ یہ جوانی کا ٹیم ہے جمع کرنے کا جتنا جمع کر لیجئے گا اتنا ہی فائدہ کیا بتاؤں وہ پیسے تھے کیا بیان کروں ان کی کہانی کیا ہے تبھی اے نوجوان مسلم تدبذر بھی کیا تولے وہ کیا گردوں تھا جس کا تول ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشی محبت میں کچھڑ ڈالا تھا جسے میں پاؤں میں تاجے سرے بھارا وہ پیسے تھے وہ پیسے تھے کیا بتاؤ شروع بار سے کریں آئیے لے لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 28 تک پڑھئے بیچ بیچ میں کٹ کٹ کے میں اپنی تقریب کے حساب سے کوشش کروں گا انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں ہمیں سے بھی بہت سارے نوجوان جا رہے ہیں ایک نے بلا موسیٰ بچاؤ 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 تو اپنی یہاں کیا ہوتا کوئی اگر بلایا بچاؤ 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 تو کیا کریں گے ہم اور آپ سلفی 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 چلت مولی صاحب ہم کھول کے بولتے دیکھیں مولی صاحب کی اردو خراب ہے تاکہ ماظرک کے ساتھ لیکن جو پیغام مولی صاحب دینا چاہتے ہیں وہ پیغام دینے میں پیچھا ہوں گا نیت جو ہے وہ اردو خراب ہو سکتی ہے آج سی فی ہے آپ کے معلوم آج ککری تاریخ ہے ایکیس جنوری دوہزار اٹھار اتوار گبی نے دینے میں آج رات دینے میں آج لگ گئی ہے پٹاکہ پٹری میں سترہ لوگ ہمارے میں ٹی وی والے نے دکھایا کہنے دیجئے آج کل دنیا میں اقل مندوں کی کمی نہیں ہے درد مندوں کی کمی ہیں درد کتنے لوگوں کو دیکھا ٹی وی والوں نے دکھایا لوگ جن رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں سلفی لے رہے ہیں سلفی لے رہے ہیں میرے بھائی ہو آپ نے سلفی نہیں لے آپ نے کیا کرنے ہسپیڈل پہنچانے اگر کوئی ہوتے تو ہسپیڈل چھوڑتے اور اقل مند لوگ سلفی لیتے آپ نے کیا کرنے ہسپیڈل چھوڑتے پہنچاؤ دیکھو کیا کہوں ارے چننے میں فلڑ آیا سالاب آیا پانی آیا سب لوگ بھائی ایک گروتی مہلا ہم بلی صاحب کوشید کر رہے ہیں کہ ہندی میں بھی ذرا وڑ بولے وہ عورت جس کے پیٹ میں بکچہ ہے دوب رہی ہے تو کیا کریں گے سلفی لینگر پوروان جائیے اس نوجوان پر آپ میں ویسا نوجوان چاہتا ہوں کروان جائیے ایک موجوان نے اپنی جان پر پھل کر اس عورت کو بچایا ہے جانتے ہیں اس نوجوان کا نام کیا ہے جانتے ہیں اس کا نام کیا جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے اپنی بچے کا نام رکھا یونس کس نے نام کے نوجوان مسلم نوجوان نے بچا قربان جائیے بولنے دیجئے آج بول لیتا ہوں اور آج آپ سن لیجئے میں نوجوان وں سے کہتا ہوں دھرم نہیں دیکھنا مسلق نہیں دیکھنا اوہو یونس نام کے نوجوان نے دھرم دیکھا نہیں انسانیت کا فرض مرہا ہے اور آپ کو ملوم ملوم کشمیر کے اندر ایک ڈرائیور صاحب ہے آپ میں سے کوئی ڈرائیور صاحب ہے یا اوہ وائی ڈرائیور صاحب اٹھائیے نہ انسانیت قدر صاحب نے بھی دینا اس ڈرائیور صاحب کو جانتے ہیں ایک بس کو چلا رہے پھر ڈرائیور صاحب ادریسی صاحب جانتے ہوں گے کا نام بھول جائے نام ملوم سلیم شیخ حملہ ہوا غلط حملہ تھا سلیم شیخ نے اپنی جان پر کھیل کے اس ڈرائیور نے کتنے لوگ کی جان بچائیں آہا پچاس سے زیادہ مجھے کہنے دیئے یتنا کچھ ہونے کے با وجود ایک ٹرین کی باغی جاتی ہے ٹرین چلتی ہے اس باغی کے اندر اقل مند لوگ بھی ہوں گے لیکن درد مند لوگ نہیں تھے جب سلیم شیخ نے پچاس آدمی کو بچایا دورتی ہوئی عورت کو کس نے یونش نے بچایا لیکن حافظ جنید کو پوری بوگی والی نے مل کر نہیں بچایا تو وہ سب لوگ اقل مند تھے درد مند نہیں تھے میرے بھائیو آپ نے درد مند بننا نوجوانوں سے اپیل کرتا چاہے دنیا کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنا فرض نوانا موسی علی السلام سے سیکھ لی چلے کپار بچا 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 نو سی پہنچے اچھا کیوں مار رہا بھائی ہمار جاتے تو اچھا اچھی فائٹنگ چل لئے یہ اچھا دیرہ یا وہ اچھا دیرہ بلکل نہیں جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے سیدھا اچھا اچھا ایسا کر رہا فوقزہ موسی فقضا علی موسی کا بھوسی علیہ السلام موسی کا بھوسی ایک بھوسی مارا فقضا علی سامنے والا مر اس کے بعد کیا ہوا نیت تو مارنے کی تھی نہیں یہ شیطانی کاموں میں سے ہے تو جوانی اس ٹائپ کی ہوتی ذرا دھوپا ہو شیطانی کام پھر دوسرے دی موسی علی سلام چلے بیٹھ کے نہیں رہنے کا وہ تاش نہیں کھلنے کا لڑکیوں کو تاگنے کا نہیں آگ میں سماج میں کام کر نا سوسائیٹی میں کام کر نا پھر چلے پھر وہ آدمی جو ایک اور اسرائیلی سے جو فیرون کے سانڈر کا لڑ رہا تھا پہلے دن بھی وہ ہی لڑ رہا تھا دوسرے دن بھی وہ ہی لڑ رہا تھا تو موسی علی سلام میں دیکھا رہے کل بھی یہ ہی لڑ رہا تھا گرچے میرے خاندان کا ہے اور آج بھی تو ہی لڑ موسی کل تو آپ نے ان کو مار دیا آج میری باری یہ گیا مجھے مار دن گیا تو کل جو قتل ہوا تھا اس کے بارے میں خود ان کے خاندان بارے انہیں بھول دیا بلکہ ان کو سمجھانے گئے دیکھ کل بھی تو لڑ رہا آج بھی تو بھول لڑ رہا ارے بھائی کوئی کوئی گا اگ آج میں آج موسی اب آپ نے مصر چھوڑ کے جانے گا چلے مصر چھوڑ مدین جا رہے جب وہاں پہنچے تو دو بہنوں کو دیکھا دو بہنوں کو دیکھا دو بیٹیوں کو دیکھا وہ 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 تا رکھ پانی نکالتے وہ کنارے کنارے پہ پوچھا آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں دیکھ رہے انداز آپ دونوں یہاں کھڑی ہیں یہ لوگ سب پانی پلا رہے ہیں ہماری باری آئے گی تب وہ دونوں بہن کنارے کھڑی ہیں پہلے کی بہن کیسی تھی پہلے کی بیٹی کیسی تھی مردوں میں گھس کے نہیں جاتی تھی بلکہ مردوں سے الگ رہتی تھی آج اگر کوئی مولی صاحب کہے زرہ الگ لہنے کو تو اس مولی صاحب کے خلاف ہو جائے گی کچھ کچھ لیکن ما شاء اللہ بہت ساری بہت اچھی الحمدلللہ تو وہ دونوں سائیڈ میں ہے اس میں کیا ہوتا اس طرح کچھ نوجوان لوگ بھیر بار میں گھوستے بھیر بار میں گھوستے کچھ کی نیت ذرا گربر بھی ہوتی کیونکہ ہاتھ سٹھا نہ ہے کہ یہ ہاتھ واقعی سڑ جاتا ہے تو ایک مرتبہ اگر بھوکے میں سڑ گیا تو دوسری مرتبہ جان بوچ سٹھا تا سوری بولنے کے لئے کیونکہ وہ آپ ذرا سڑ گیا تھا سڑ گیا تھا اب ہڑ جان بھائی تو وہ اور جان بج کے سکھا دیتا یہ ایسا چلتا لیکن سب لوگ ایسے نہیں آپ لوگ یہاں کھڑی ہیں آپ دونوں تو کہا میرے اببہ بڑے بوڑھے ہیں اسے کیا مسئلہ نکلا کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹے پر نہیں ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی بھی کرے گی تبھی تو کہا میرے اببہ بڑے بوڑھے ہے اور اببہ کبھی خیال لکھنا آج کل اپنے سماج میں کیا چل جو بیٹا ہے وہ ہی دیکھ بھول کرے بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے شادی ہو گئے وہ چلی جائے گی وہ کہیں بھی جائے لیکن پاپا کا خیال لکھے گی اس لئے کہا کہ میرے اببہ بڑے بوڑھے ہیں تو موسی علیہ صلی اللہ وآلہ نے پانی پلا دیا تو اپنی بکری کو لے کر گئی پچھے بیٹی آگے کیا ہوا پاپا وہ بیلے جیسے انہوں نے پلا دیا اس میں ایک مسئلہ ہو بیٹی آپ جائیے اس آدمی کو بلا کے لائیے تمشی الستحیاء عورت کا زیور ہے حیاء اگر حیاء رہے تو سب کچھ ہے اور اگر عورت اچھ یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آگے پوچھ لیتا مولی صاحب ہر ہوئی پہلے ہم لوگ با تھے اب ہم لوگ بے ہو گئے پہلے ہم لوگ الحمدل اللہ با حیاء تھے اب نوزم اللہ بولے اللہ بولنے سکتے بے حیاء ہو گئے صحیح کی نہیں مولی صاحب بولے غلب بولے اور عورت کا زیور ہے حیاء اگر حیاء ہے تو عورت ہے اور بے حیاء ہو گئی تو عورت بولیے گا کیا ملوں کیا بولنے تنشیع الاسطحیہ پھر آگے قالت انہا بیدعو کے لیے اجزیت اجرما سکیت لنا میرے ابو بولا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے پلا دیا اب یہاں رکھئے فری میں کام نہیں کرانے کا اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب فری میں دو دیتے کیا نہیں بھائی کچھ ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں مازرد کے ساتھ تو کیا سب ڈاکٹر صاحب فری میں دو دیتے اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کیسا رہے گا دھوکا مر جا گا تو ڈاکٹر صاحب بگر پیسے کے دوا دیتے کیا نہیں انجینئر صاحب بگر پیسے کے نقشہ بناتے کیا نہیں لیکن مولی صاحب بگر پیسے کے فتوہ دیتے کی نہیں دیتے رات میں دو بجے بھی دیتے بارہ بجے بھی دیتے یہاں بکری کو پانی پلا دیا تو بٹی بلا کلا ان کو تاکہ پانی پلانے کا بدلہ دینا تو جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خیال لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں رہے خیال لکھنا پڑے گا لیکن اپنے یہاں بہت کم مولیوں کا خیال لکھا جاتا ہے گلی آب اگر کوئی امام صاحب کسی مسجد میں ٹھک گئے دس سال تو میں کہتا ہوں کہ امام صاحب آپ امام نہیں ہیں آپ امام نہیں ہیں آپ امام نہیں ہیں امام کا مطلب ہے ہر سال چنجھ ہونا وانا وہ مسجد نہیں ہے دو چیز ہوگا یا پھر وہ جو چلاک ہیں کوئی ہے سچا واقع سنا رہا جب بات اُڑ گئی تو بلنا ہی پڑھ رہا ایک امام صاحب گیارہ سال امام کی کوئی غلطی نہیں نکلی تو مسجد کے ذمہ داروں نے ایک دن بلایا چائے وغیرہ پلایا ملتی ہے الحمدلللہ دعوت و تبلیغ پہ کام کر رہے تو کھانے پینے کی دعوت مل جاتی تو بلایا اور امام صاحب دس بارہ سال سے الحمدلللہ قرآن آپ کی بہت پیاری ہے تقریر بھی بڑی اچھی ہے پاشا اللہ سب کچھ اچھا چل سب کچھ اچھا چل ملی صاحب سب کچھ صحیح چل رہا ہے اب ہم لوگوں کا یہ من کرتا ہے دیکھیں من پر کام ہو رہا ہے ہم لوگوں کا یہ من کر رہا ہے کہ امام صاحب کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو اس لئے آپ چل رہی ہے سچ واقعہ سنا رہا ہوں وہ آپ لوگ کو لگتا ہے ملی صاحب وہ انداز ہو سکتا میرا ایسا حال تو واقعہ ملکل صحیح ہے آپ کی غلطی ہو ہی شک صاحب اس نے بولا چلے گئے یہ کیا بھائی اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں تیس سال امامت کیے بچارے دنیا سے چلے گئے مسجد بھاگیں گے مہنت کریں گے تب نہ کچھ ہوگا تب وہ دن دی نہیں پڑھیں گے لیکن ہمیں اور آپ کو خیال لگنا جیسا کہ مساء علیہ صلی وآس سلام کے ساتھ وہ جو نیک آدمی تھے یہ جوان ہے نیک آدمی جو تھے تو انہوں نے کا بیٹی بلا کلا آگ مساء علیہ صلی آگے آگے چلے وہ لڑکی پیچھے پیچھے چلے آپ سائٹ نہیں ہونا آگے دکھئے اس میں نوجوان لڑکے بھی نوجوان لڑکی دونوں کا کردار میں اس میں بیان کرتے جا رہا تو وہ آگے آگے چلے یہ پیچھے پیچھے چلی ایسا ہوتا کیا یا تو وہ آگے جائیں یہ پیچھے جائیں گے لیکن نہیں کیونکہ نظر تو اٹھے بھی میں نوجوان سے کہتا ہوں پہلی فرصت میں آپ اپنا آنکھ نیچے کر لیے کیونکہ یہی آنکھ شیطان کا زہریلہ تیر ہے یہی سے پرا مسئلہ گروڑ ہوتا اس کو آپ بچا کر رکھئے جا تو ہر چیز بچی رہ گی وات سپ پر فیس بک پر موبائل فون وہ جی او سی اس سب چل 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 اس کا استعمال ہو رہا ٹھیک ہے جہاں گھوم جاتے گھر پہنچ گئے پر بیسی کو ہی اگر توحید والا ہے تو آپ نے یہاں پناہ دے سکتے اس سے یہ بھی پتا چلا فیراؤن جیسے ظالم لوگ دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں کو اپنے مل اسے بھاگا دیتے ہیں بھاگا دیتے ہیں جیسا کہ فیراؤن نے مساء صلی اللہ وآل کو بھاگا دیا ارے جب بھاگا یا تو بھاگ نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا آپ گھبرائیے گا نہیں آپ کو گھبرائی گا میرے یاد آئی کوئی مل جاتا کتنے کو دھوڑا جاتے رہے جہاں کسی کا مسئلہ ہوگی آپ پورے موبائل فون دی ایٹ رو بھائی اگر اگر چاہتا چاہتا ای ای اٹھوا سکتا تھا اٹھوا سکتا تھا موسی صلی اللہ وآلہ سکتا تھا اور ساتھ میں شہد تھے یا علیہ صلی اللہ وآلہ ہے یا نیک آدمی ان کو بھی اٹھوانے کا ہو لیکن اللہ رو کی حفاظت کون کرتا ہے جس کا ہمی ہو تک اس کو میٹا سکتا ہے اس بھائی اور کبھی غورانے کا نہیں دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کے مسئلہ ہوگا اس لئے جو نوجوان اس میں لگے ہو گھرانے کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے وہاں روپے ابباجان یہ طاقت اور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے طاقت کا پتہ کیسے چلا اس بیٹی نے کہا وہ جو ہوئے پر جو رکھا ہوا تھا کوئی اٹھائیں نہیں سکے موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے اس لئے نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ طاقت ور نوجوان بنیے دبلے پتلے ہی لیکن طاقت ور بنیے تک سادر ہوگا تو جوانی میں بری سگری تمبا کھینی لگا لگا کھا رہے پوری سید خراب دودھ پی جی جن جوائن دی جی تم نا ماشاء اللہ الحمد اللہ بیٹا برا ایمانی بی طاقت ہے جسوانی بی طاقت ہے اب جان یہ طاقت اور امانت دار بھی ہے امانت دار مطلب میری طرف دیکھے ہی نہیں اللہ اکبر اس لئے نوجوانوں سے شادی نہیں اس سے کہا آپ کی حفاظت بہت ضروری ہے مزال صلی اللہ سے سکھ لئے جب اتنے اچھے ہیں تو دیکھئے پیغام دی آتا تو وہ کہا انہوں شہر نامی آدمی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح سے پر دی پتہ یہ چلا تربیسی کو بھی اپنی بیٹی دے سکتے اگر وہ توحید والا ہے اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ حوالے کو اللہ حوالی ضرور ملے بھی بھرانے کی تو بات نہیں اللہ سسٹم سکھ کر دیتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے پاس آٹھ سال رہیں گے دس سال سکتا اسے یہ بھی مسئلہ نکلا کے اگر ساس سسر کی خدمت کے لئے سال نہیں ہے تو داماد بھی جائے سکتا کچھ سال وہاں رہیں گے کچھ سال یہاں رہیں گے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اپنی یہاں کیا پھیل جاتا جھو جھو گلا ہو گیا بیوی جنگ ہے ارے ساس سسر کے خدمت کے لئے کہ جب دس سال پورا ہو گیا تو اپنی بیوی کو لے کے نکلے اس لمبے واقعہ میں بہت ساری چیز ملی طاقت کا صحیح استعمال پھر اسی طرح لوگوں کے کام آنا پھر اسی طرح اپنی بیوی کو حاصل کرنے کیلئے وہاں رہے ساس سسر کی خدمت تو باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے بات ہوگی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا سے نوجوانوں کی دعا میں شروع پڑھی تھی سورہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10 سے اور مناسبت سے آپ سے اتخور ہوگی اللہ تعالی ہم تمام لوگ کے حاضری و قبول فرمال آپ و آفر دعوان الحمد اللہ رب العالمین السلام و السلام و رحمت اللہ و برکات